بسم اللہ الرحمن الرحیم ملکی پیداوار تین سوٹ چالیس بلین ڈالر ہے یعنی کی عربوں کے مقابلے میں یہ کوئی اتنا امیر ترین ملک نہیں ہے کیونکہ 22 عرب ممالک میں سے سعودی عرب کا جی ڈی پی تقریباً ستر بلین ڈالر ہے جو کہ اسرائیل سے دو گناہ زیادہ ہے مطلب کہ 22 عرب ممالک زیتون پینے خجوریں کھانے اور آیاشین کرنے میں مصروف رہے اور اسرائیل کہاں سے کہاں پہنچ گیا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے سب سے خطرناک اسرائیلی ساکت شارٹ رینج ائر ڈیفنس سسٹم کے بارے میں بتائیں گے کہ امیرکہ جیسا ملک جو تھارڈ اور پیٹریات جیسے ایڈوانس ترین ائر ڈیفنس سسٹم کے ہوتے ہوئے بھی اسرائیل سے آرڈن ڈوم شارٹ رینج ائر ڈیفنس سسٹم کیوں خرید رہا ہے اور ویڈیو کے دوسرے حصے میں آپ کو بتائیں گے کہ کیا پاکستان بھی اس طرز کا کوئی شارٹ رینج ائر ڈیفنس سسٹم ڈویلپ کر رہا ہے یا کہ نہیں مگر ویڈ دوستو پہلے بات کرتے ہیں اسرائیلی آئرن ڈوم آخر ہے کیا بلا امریکہ جیسا ملک اسے خریدنے پر مجبور کیوں ہے تو دوستو آئرن ڈوم ایک شارٹ رینج ائر ڈیفنس سسٹم ہے جسے رافیل ایڈوانس ڈیفنس سسٹم اور اسرائیل ائر سپیس انڈسٹری نے ڈیویلپ کیا ہے خاص بات یہ ہے کہ یہ ائر ڈیفنس سسٹم بالیسٹک میزائلوں کے علاوہ شارٹ رینج راکٹوں یہاں تاکہ آرٹلری سے فائر کیے گئے گولوں یعنی کہ آرٹلری شیلٹا کو کامیابی کے ساتھ انٹرسپٹ کرتے ہوئے تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اگر اس کی سپیسیفکیشنز کی بات کریں تو اس میزائل کا وزن 90 کلو گرام لمبائی 3 میٹر ڈیامیٹر 6.3 اینچ اور 70 کلو میٹر دور سے ہی یہ میزائل اپنی طرف آتے ہوئے کسی بھی میزائل راکٹ اور آلٹری شیلٹ کو تباہ کر دیتا ہے دوستو اس ائر ڈیفنس سسٹم کی پار بیٹری کاسٹ 50 ملین یو ایس ڈالر ہے یعنی کہ اس میں استعمال ہونے والے صرف ایک میزائل کی قیمت 40 ہزار یو ایس ڈالر ہیں جو کہ پاکستانی روپے میں تقریبا 62 لاکھ روپے بنتی ہے اور اگر بات کریں امریکہ کی کہ امریکہ دو ایڈوانس ترین ائر ڈیفنس سسٹم کے ہونے کے باوجود اسرائیل سے آئرن ڈوم کیوں خرید رہا ہے تو دوستو شام میں روسی حملے ہوں اراکی ائر پورٹ پر داگے گائے ایرانی میزائل ہوں یا سعودی آلٹری فینڈری پر ہوسیوں کے راکٹ حملے ہوں امریکی ائر ڈیفنس سسٹم تھارڈ اور پیٹریارٹ ان حملوں کو روکنے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئے تھے یعنی کہ امریکہ خود بھی اپنے ائر ڈیفنس سسٹم کی پرفارمس سے خوش نہیں دکھائی دے رہا اسرائیل سے اس شارٹ رینج ائر ڈیفنس سسٹم کو خریدنے کی ایک وجہ چین کے ڈی ایف سیریز کے لانگ رینج بالیسٹک میزائلز بھی ہیں نالائک عربوں کے نکمے میزائلوں کے خلاف اسرائیل ائر ڈیفنس سسٹم کی کارکردگی بہت زبردست رہی ہے اور اسی وجہ سے امریکہ اس ائر ڈیفنس سسٹم کو اپنی ہائی ویلیو ٹارگٹس کو چینی ڈی ایف سیریز کے بالاؤں سے بچانے کے لیے خرید رہا ہے ناظرین محترم اب بات کرتے ہیں کہ کیا پاکستان بھی اس طرز کا کوئی شارٹ رینج ائر ڈیفنس سسٹم بنا سکتا ہے تو اس حقیقت سے آپ بھی متفق ہوں گے کہ پاکستان کو ہر دور میں ایک کامیاب ائر ڈیفنس سسٹم کی ضرورت رہی ہے پاکستان اس وقت ایف ایم نائنٹی اور ایل وائی ایٹی شارٹ رینج ائر ڈیفنس سسٹم آپریٹ کرتا ہے جن کی میکسیمم سپیڈ میک تھری اور میکسیمم رینج چالیس کلو میٹر ہے جو کہ میری ذاتی رائے کے مطابق پاکستان آرمن فورس کی ریکوارمنٹ کو پورا نہیں کرتی فیلحال روس پاکستان کو ایس فور ہنڈرڈ ائر ڈیفنس سسٹم نہیں دے گا اور چینی ساکتہ ایچ کیو نائنٹ کی خریداری کے حوالے سے بھی پاکستان آرمی کی جانب سے کچھ بھی نہیں بتایا گیا کہ پاکستان کی پاس یہ ائر ڈیفنس سسٹم ہے بھی یا کہ نہیں دوستو تاریخ گواہ ہے کہ دنیا نے جب بھی پاکستان پر اپنے ہتھیروں کے دروازے بند کیے ٹینک ہوں یا بکتر بند گاڑیاں ہوں میزائل ہوں یا پھر فائٹر جیٹس ہوں پاکستان نے حیران کن طور پر ان تمام ہتھیروں کو ملکی سطح پر خود دولپ کر لیا ہے یقینی طور پر پاکستان اپنی اس کمزوری سے پوری طرح آگاہ ہے اور آنے والے وقت میں ائر ڈیفنس سسٹم کے حوالے سے کوئی نئی اپ ڈیٹ لازمی طور پر نکل کر سامنے آئے گی اس لیے جو انڈین دوست پاکستان کی کمزور معیشت کو بیس بنا کر کومنٹ سیکشن میں یہ کہتے ہیں کہ انڈیا یہ کر دے گا انڈیا وہ کر دے گا تو ان کے گوشت گوار کرتا چلوں کہ کتا پالو بلی پالو یا پھر ریش پالو لیکن یہ وہم کبھی مت پالنا کہ پاکستان انڈیا جیسے بزدل کنٹری سے ڈر جائے گا کیونکہ حالات جیسے بھی ہوں ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں اس لیے آپ تمام دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ بھی اپنے ملک پاکستان اور اپنی پاک افواج سے پیار کرتے ہیں تو کمیٹ سیکشن میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہندہ باد کا نعرہ لکھنا مت بھولیے گا اب تک یہ اپ ڈیٹ کے لیے اتنا ہی نئی ویڈیو کے لیے اجازت دیجئے اپنا بہت سرا خیال رکھیں اللہ نگبان